میں نے چار دن پہلے کہا جمہو کشمیر کے اندر کی تین سو ستر دارہ ہٹے جبکہ مجھے امید نہیں میں نے ایک میں پریس میں بول دیا اور وہ ہوا نمسکار میں ہوں سوریت سوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں آپ کے سامنے آج ہم وشیش مدہ لے کر آئے ہیں اور آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ ایک وشیش اتی دی بھی ہے پاکستان ہندوستان کے خلاب نگا نے کیا کیا بیان دے رہا ہیں اور ہندوستان کی عام جو جنتا ہیں وہ پاکستان کو جواب دینے کے لیے تیار ہندوستان کے ایک ایسے ہی بھارت ماتا کے سپور جن کو جندہ شہید کہنا چاہتا ہے وہ آج ہمارے ساتھ اس پورے شو میں جڑے رہیں گے اور پاکستان کو للکا رہیں گے ان کے ایک للکا سے ہندوستان سے کروڑوں لوگوں میں چتنا جاگتی ہے پریرنا جاگتی ہے اور ہندوستان کے آتنکواد یروتی مورچا کی آدھیاکش منندر سنگھ بٹا جی آپ کا سواگت ہے مندر ماترم بٹا جی پاکستان ہندوستان کو للکا رہا ہے اور وہ تو ویسے تو پاکستان کی کیا عوقات نہیں ہیں ہندوستان کو یہ سب کچھ کرنے کی لیکن جب سامنے سامنے آنے کا موقع ملا ہے تو پاکستان کے چھڑوئیے نیتا بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میڈیا کاوریج کے لیے اور ہندوستان میں اس کی چرجہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پاکستان کو کہنا چاہوں گا پاک تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب کرا رہا ہی رہے گا کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا دوسری بات میں آج کہہ دوں آپ کو ہندوستان کے پردان منتری بی جے پی کے ہو سکتے پر اب جو بی جے پی کے نہیں رہے وہ راست کے پردان منتری بھی راست کے سیوک جب انہوں نے تین سو ستر دھارہ کا مددہ جو ستر سال کی کینسر کی بماری تھی روج ہمارے بہنوں کے سوہاں گزارتی تھی روج بچوں کو یتیم کرتی تھی خون کی ندیاں بہاتی تھی چھبی گیارہ کی گھٹنا کرتی تھی پارلیمنٹ کی گھٹنا کرتی تھی دینہ نگر کی گھٹنا کرتی تھی پٹھان کوٹ کی گھٹنا کرتی تھی ہمارے جوانوں کی باڈیاں ہندو مسلم سکھ سائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں اپنے بچوں اپنی پتنی اپنے ماں باپ کے سامنے آتی تھی وہ نرندر موڈی امید شاہ نے موت کا کفن بان کر کے کینسر کی بماری کو اکھار کر کے پھینک دیا ابھی بھی ہم اس کو شک کرتے ہیں ابھی بھی ہندوستان کے لوگ اس کو سوال پوچھتے ہیں نرندر موڈی جی مشرف نہیں ہے نرندر موڈی جی بینجر بھٹو نہیں ہے نرندر موڈی جی نواز شریف نہیں ہے نرندر موڈی ہندوستان کے پردان منطری ہیں بھئی اگر آپ کے پولٹیکل مت بید ہو سکتے ہیں کرو پر اس سمیں پہ جبکی اتنا بڑا قدم پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے سجوگ سے میں کہا کرتا تھا پہلے کہ پارلیمنٹ کا شاشن بڑھاؤ گھدار پتا چلے کون ہے کون دیش بکت ہیں وہ ہوا میں نے پندرہ دن پہلے کہا میں نے دو سال پہلے کہا وہ ہوا میں نے چار دن پہلے کہا جمہو کشمیر کے اندر کی تین سو ستر دارہ ہٹے جبکی مجھے امید نہیں میں نے ایک میں پریس میں بول دیا اور وہ ہوا بلکل یہ ہوا اور یہ ہوا اس کے باوجود جس طریقے سے ہندوستان کے ویبنہ پرکار کے نیتا بھی موڈی پر سوال اٹھا رہے ہیں یہاں پر جاننا یہ ضروری ہے کہ آخر پاکستان تو ہندوستان کے خلاف بولے گا سباوک ہے لیکن ایسا کیا قرن ہے جس قرن ہندوستان کے اندر کے نیتا بھی پاکستان کے خلاف بولڈ رہے ہیں پاکستان کے خلاف نہیں موڈی کے خلاف بولڈ رہے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی راج نیتک مجبوری ہے لیکن جیسے بٹا جی نے کہا چوناؤں لڑنے کے پہلے موڈی کسی دل کے نیتا ہو سکتے تھے لیکن چوناؤں جیتنے کے بعد اب وہ بھارتی جنتا پارجی کی نہیں بھارت کے ہندوستان کے پردان منطری ہے اور اس کے باوجود کے بڑے راج نیتک سوارت کے لیے ان کے خلاف بولنا مطلب ہندوستان کے خلاف بولنا ہے یہ ہی سبق سمجھنا چاہیے بٹا جی پاکستان نیوکلئر دھماکے کی یا ہندوستان پر آنوباوم ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایک بات بالکل یہ کل کا بھارت نہیں یہ آج کا بھارت ہے یہ نرندر موڈی نے بھارت کو بنایا ہے نیا بھارت بنایا ہے ہمارے راج نیتک سسٹرم میں جو کرپشن ہی ہمارے راج نیتکی گرابڑ تھی اس کو انہوں نے ایک نیا راستہ آنے والی جنریشن کے لیے بنا کے دیا ہے اور پچھلے پانچ سال نرندر موڈی جی نے پورا دنیا گومی ہم آپ سب چرچہ کرتے تھے کہ روز مرندر نرندر موڈی جی پلین لے کے باہر چلے جاتے پر کیا ہوا اس کا اثر آج پاکستان کو دنیا میں بتا دیا پاکستان کو اکیلہ چھوڑ دیا ہم نے اپنی شرکشہ ویوستہ کو مجبوط کیا ہندوستان نے کبھی پاکستان سے پہل نہیں کی ہے ہندوستان نے پاکستان سے پہلو ہی ہندوستان نے دوج کی ہے ایک گول گولی چلی سو گولی کا جواب دیا ہے آج ہماری شرکشہ ویوستہ کو مضبوط کر دیا ہے لوگ چرچہ کرتے ہیں نوکری نہیں وپار نہیں میں سب کو کہتا ہوں وپار نوکری بعد میں سب سے پہلے راستر کی شرکشہ تیرا ویب امر رحمہ ہم دن چار رہے نہ رہے نرندر موضی نے ہندوستان کی شماوں کو مضبوط کیا جناب پاکستان کی حمد کیا کیا کہتا ہے یہ راکٹ رنچہ چلائے گا یہ پروانو چلائے گا اس کو میں کہنا چاہوں گا یہ پاکستان کو یہ پاک تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب کرارہ ہی رہے گا کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں تو مانگ رہے کشمیر مجھے اس کی مٹی دینی مجبور منجور نہیں بی بی بچوں سے بڑھ کر کشمیر تو میری جانوں ہے مت کرنا دھماکے کی بات بھارت کا ہر ایک پتھر پروانو ہے باقی ہتھیار تو ہمارے باد میں ہمارا ایک ایک پتھر بھی جو ہے پروانو ہے پاکستان یہ آج کا نرندر موضی ہے یہ آج کا بھارت ہے بی جے بی کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں سب سے پہلے پراثم راست ایک نہیں تو ایک دن ماتر بھومی کے مٹی میں ہم سمانہ آئے پر بھارت ماں ہمیشہ عمر ہے ارے بغت سنگھ راجگرو سکھلے منگل پانڈے صفاک اللہ خان مہارانہ پرتاب چھترپتی شیواجی مہاراج گروہ گوبین سنگھ مہاراج ان کے سیب جادے ہند کی چادر گروہ تیک بہادر مہاراج کے خون سے سجی ہوئی درتی ہے یہ یہ کمجور درتی نہیں ہے پہلے اس درتی کا لوگوں نے راجنیتک فیدہ لیا آج راجنیتک فیدہ نہیں ہے آج پراثم راست ہے آنے والی جنریشن کو ایک نیا رستہ مل رہا ہے مجھے بتائیے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا چار سال کے اندر پہنے پانچ سال کے اندر دینہ نگر کی گھٹنا پتھانکوڑ کی گھٹنا کو چھوڑ دیجئے کیا کوئی بلاسٹ ہوا ڈلی کے اندر آپ کے کیمرے جاتے تھے یہاں بلاسٹ وہاں بلاسٹ جاپور کے اندر بلاسٹ پارلیمنٹ کی گھٹنا چبی گیارہ کی گھٹنا ہر جگہ پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں میرا سوال ہے میرا سوال ہے پانچ سال کے اندر جب سے نرندر موڈی جی نے جمعیداری اٹھائی ہے جب سے آجی ڈوال شرکچہ سلاکار بنے مجھے بتائیے ایک بھی بلاسٹ ہوا ہو میں لوگوں سے سوال پوچھنا جاتا ہوں میں اس کا جواب دوں گا میرا بیجے پی سے لینا دینا نہیں میرا نرندر موڈی جی سے لینا نہیں میرا تو ہندو ثانیوں سے لینا دینا ہے میرا تو اس بھارت ماں کے چرنوں میں جو میں نے اپنا جیون بچپن میں دیا ہے آدھا سریر کا حصہ آدھا اس کے چرنوں میں دینا ہے اگر میری بچپن کی خاشیں پوری ہو رہی ہیں تو میں اس کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوں گا اس لیے میں ہندوستان کے لوگوں کو کہوں گا ماتر بومی پہلے ہے ہمارے لیے میں بھی ہوں میں سردارباد میں ہوں پہلے راست پہلے بھارت دمبرہ دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم راست سے اگر پیار ہے تو ہمیں نرندر مودی جی کو اس پالسی پہ کھڑے ہونا پڑے گا بلکل اور اس لیے تیرا وحبو عمر رحمہ ہم کیول بھاشنوں میں نہیں کہیں گے بلکہ جہاں ضرورت پڑے گی بلیدان کے لیے تیار رہیں گے کشمیر کے لیے کروڑ ہندوستانی ہمیشہ نعرہ دیتے تھے کہ خون مانگو خون دیں گے کشمیر مانگو بھون دیں گے اور دے بھی دیا ایسے جا کر گھوس کر مارا کی سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان کی جو کبر تھوڑ گئی اب تک وہ سورنے کے لیے تیار نہیں ہے بٹا جی اس سمائے بھی آپ مودی جی کے ساتھ کھڑے رہے تھے جب تمام سوال اٹھانے کا یا اس پر شک لینے کا پریاس ویپکش کر رہا تھا جس کو سرجیکل سٹرائک تو کہا جاتا ہے ایک بات میری بلکس پر سل لیجئے میں نے اپنے جیون کے اندر اندرا گانڈی کو دیکھا ہے جنہوں نے پاکستان کے جو ٹکڑے کیے تھے دلیری سے کیے تھے اس کے بات میں نرندر مودی جی کو دیکھتا ہوں آپ مجھے ایک چیز بتائیے میری کسی پترکار سے بھی بات ہو رہی تھی میں نے کہا صبح ہمیں پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا ہم پینتی سے مانگ رہے تھے تین سو ستر ڈارہ توڑ تار کے انہوں نے پورے ہندوستان کی دنیا میں بیٹے ہندوستانیوں کو ایک توفہ دی دیا مجھے ایک چیز بتائیے بدلہ پورا لیا جاتا ہے نرندر مودی جی پاکستان گئے نرندر مودی نواز شریف کو ملے ہم نے مروس کیا نرندر مودی جی کو نہیں جانا چاہیے تھا پر اس کا ایک مطلب تھا دنیا میں بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان گانڈی جی کا ملک ہے امن شانتی چاہتے تھے ہم امن شانتی چاہتے ہیں پاکستان نے کیا کیا دینہ نگر کی گھٹنا پتھان گھٹ کی گھٹنا کے بعد ہندوستان کی کوئی بھی بیٹھک پاکستان سے نہیں ہوئی ہے اور ہمارے اٹھارہ جوان شہید کی ہے پاکستان نے گس کر کے رات و رات پاکستان میں گس کر کے ان کے پچاس ہتنک وادی کیمپوں کو اڑا کر کے جندہ شہید کی طرح واپس آئے ہمارے چالی جوان شہید کی ہے لوگوں نے بڑے سوال کیے مجھے بتائیے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بارہ پلین جانا صاحب الیکشن سر کے اوپر ہو سرکار دس سیٹے بھی نہ آتی اگر ہمارے دو پلین بھی کریش ہو جاتے گر جاتے یا وہ گولی چلا دیتے سرکار کی دس سیٹے بھی نہ آتی موت کا کفن باندھا انہوں نے کہا نہیں سرکار بنے نہ بنے رات کی رکشہ کروں گا چالی جوانوں کا بدلہ لوں گا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم سوئے ہوئے تھے جوان جاگ رہے تھے نرندر موڈی جی جاگ رہے تھے ڈفینس منسٹر جاگ رہے تھے رات و رات پندرہ دس منٹ کے اندر ٹھوک کر کے تین سو ہتنک وادیوں کو مار کے کیمپوں کو اڑا کے جندہ شہید کی طرح واپس لے آئے تو ہم بھئی کیسے سالوٹ نہیں کریں گے اگر نہیں ہم کرتے میں سمجھتا ہوں میں ملک اقدار ہوں گا آج کے ٹیم پہ ارے پینتی چھتی سنتی سالوں سے بم کھاتے کھاتے آج ہماری کھاشیں پوری ہو رہی ہیں ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے ہندوستان کا مقصد پورا ہو رہا ہے راجنیتی سسٹر میں بزلاو آ رہا ہے آج اگر میں نہیں بولوں گا میں بھارت ماتا کے ساتھ بہت بڑا دھوکھا کروں گا میں لوگوں کو وشواش دعا تا ہوں راست پرتم ہے اور اس کے لیے وہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی ہمت نہیں ہے کی ہماری طرف دیکھ لیں پاکستان تو اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اوکوپائی کشمیر کی ڈیفنس منسٹر نے بات کر دی اوکوپائی کمیش کی آہ وہ اس کی بات کر لی امیشہ جی نے کر دی پاکستان ڈر چکا ہے کشمیر تو ہمارا تھا ہم نے پکے طور پر اس کا علاج کر دیا اب جب اوکوپائی کشمیر کی بات آئی گولیوں بمبوں سے تو لڑ نہیں سکتا اب اس کی حمد نہیں ہے اتنک وادی بھاگ گئے وہ کہتے ہم مرنے کے لیے اب نہیں جائیں گے اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بٹن دبانے کا راستہ تھا ارے تو بٹن دبا سکتا ہے تیرے سے پہلے ہمارا بٹن چلے گا تو بھی جائے گا ہم جائیں گے نہیں جائیں گے وہ الگ بات ہے پر تو چلے جائے گا پر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ہر مسلمان ہر بہن ہر بھائی جو عام ہے جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کے خلاف ہندوستان نہیں ہے ہندوستان جنگ نہیں جاتا ہے ہندوستان کسی مسلمان بھائی کے خلاف نہیں ہے ان سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں تین سو ستر زارہ ہٹی پورے دیش میں اندر مسلمان بھائیوں نے سب سے پہلے پرسم راستہ کا ثبوت دیا ایک اندولن نہیں ہوا ایک پردرچن نہیں ہوا کشمیر تو چھوڑے پورے ہندوستان کے جناب کونے کے اندر ایک مسلمان بھائی شڑک پہ نہیں آیا اس نے کہا یہ روز روز کی سمر سے حال ہو یہ تو ہمارا سب کا ہندوستان ہے اب اب کیا کہتا ہے امران خان کہ ہندوستان میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں ارے ہندوستان کے اندر اتنے کروڑ مسلمان ہیں یہ ہندوستان ان کا ہے ہندوستان میرا ہے ہندوستان آپ کا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو بتا دیا ہم کسی اندولن میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے ہندوستان ہمارا ہے کشمیر کے کشمیریوں نے بھی بتا دیا اور ہندوستان کے مصرم کشمیر میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن جو لوگ آپ کے خلاب بھی کورٹ میں کھڑے تھے اس سرکار کے خلاب وہی لوگ کھڑے ہیں شبال جیسے ان کا بھی تو علاج ہونا چاہیے سنیے اب چدنبرم اور شبال جیسے لوگ جب تو یہ سرکار میں ہوتے ہیں پھر جو میرے اوپر بھم چلاتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں پھر میری شرکشا ہٹ آتے ہیں جب یہ ہٹ جاتے ہیں کالے کوٹ پہنتے ہیں تو پھر میں بھلر جس نے میرے پہ آتنک وادیوں کا حملہ کیا تھا دلی رائشینہ روڈ پہ پھر اس کے وکیل بن جاتے ہیں رام جنب بھومی کے وکیل کرتے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے جناب رام جنب بھومی کی بھی آج چلو بات چھڑگی میں کر دوں مجھے ایک چیز بتائیے میں پیچھے گیا وشونات مندر مطھا دیکھ رہے ہیں مطھا دیکھ کے میں باہر آیا کچھ ٹوٹی ہوئی جگہ دیکھی میں نے کہا یہ کیا ڈی ایس پی مجھے اوپر لے گیا جناب میری آنکھوں میں آسو تھے وشونات جی کی ڈانچے کی طرح پورا مندر بنے ہوئے لوگوں نے قبضے کر رکھے تھے بیض بھی ہو رہی تھی اور گنگا مہیا سامنے دکھائی دے رہی تھی جبکی گنگا مہیا جانے کے لیے گلیوں میں جانا پڑتا تھا میری آنکھوں میں آسو تھی اور میری بمبو سے نصے کٹی ہوئی ہے میں چل نہیں سکتا میں زندگی میں پہلی بار ان پتھروں پہ چلا ہوں میں نے کرشما وشونات بھگوان کا دیکھا ہے میں چلا مجھے پتھر نہیں چوبا جناب باہر آیا پریس کانفرنس کی اور میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہا وشونات مندر نے اور گنگا بھائیہ نے جتا دیا پبلک نے نہیں جتایا جو ایک تپ تھا ان کا دوسرا میں کہا سب کو بھائیہ مسلمان بھائیوں اگر تو رام جنو بھومی کے پاس بابری مچد اجمیر شریف کی ہوتی پیر پیغمبر کی ہوتی سریر کا آدھا دے دیتا اور اس کو توڑنے دیتا پر وہ اگر کافروں کی ہے اگر وہ بابر کی ہے اگر وہ عرنگ جیب کی ہے جنہیں گروہ گوبین سنگھ مہاراج کو کتغیام کیا شہید کیا جو ان کے سب جاروں کو شہید کیا گروہ تیک بہادر مہاراج کو شہید کیا گروہ ارزن ہزاروں قربانیاں کر دی اگر ان کی ہے تو مسلمان بھائیوں یہ امانت رام جنو بھومی کی ان کو واپس دے دو اور ہندوستان کا ایک نیا سیکرورزم کا اتحاص بنا دو جب ابھی تین سو ستر دارہ ہٹنے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اتحاص بنا دیا ہے ہندوستان سونے کی چڑھیا بن جائے گا یہ پاکستان کو قراری چوٹ لگے گی پاکستان کے پروانوں کیا کریں گے پاکستان کی ایک اے فورٹی سیمن کیا کرے گی آپ ہی ہندوستان کے اندر ایک اے فورٹی سیمن ہے مسلمان بھائیوں جواب دے دو جس طریقے سے ہم نے موت کا کفن باندھ کر کے پاکستان کو قرارہ جواب دیا تھا خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ بنا ہے نہ کبھی بننے دیں گے آج ہندوستان ایک ہے ایک رہے گا اور مسلمان بھائیوں نے اس بار بہت بڑا ثابوت دیا میں آشا کرتا ہوں کہ جو بات اپنے ادھا کے لیے کہیں وہی بات کاشی ویشوانات کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی گیان ویاپی مجد بنی ہے جو ہمارا جوتی ڈلنگ ہے اس کے اوپر نندی کا مو اس مجد کی طرف ہے اور ہم سب مل کر جس کاشی ویشوانات کی پوجا کرتے ہیں جس میں اترپدش کے کوئی بھی اب تک کیا مکہ منتری ہو یا دیش کے پردان منتری ہو وہ وہاں پر اس پرکی کاتمک مندیر میں پوجا کرتے ہیں واسطہ مندیر تو اس مجد کے نیچے ہم آشا کرتے ہیں کہ مطورہ کاشی میں بھی یہی ہوگا جس کرشن کے جنم دین پر آپ جاتے ہیں مطورہ میں آپ کو کئی کارکموں میں ہاتھ دے چکا ہوں وہاں پر بھی مسلمان ساتھ دیں گے آشا کرتے ہیں لیکن ان کو انگلی لگانے والے گدار اویسی بھائیوں کے بارے میں بھی تو سوچنا پڑے گا سنیے میری بات سنیے او بی سی اے بی سی میں شروع سے مجھے پتہ نہیں کون ہے یہ پاس انٹرا پتہ او بی سی اے بی سی کہتا ہوں ایک سیٹ ہے ایک سیٹ اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں دیکھو میری بات سنیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں سردار ہوں ہم نے موت کا کفن باندھا ہے پر سردار پہلے ایک پراثم راست ہوتا ہے کیونکہ گروہ تیک بہادر مہاراج کی جو شہادت تھی ان کو کیا کرتے تھے ہند کی چادر انہوں نے اپنی اپنے سریر پہ کتنے دکھ چلے ان کو کئی ہمارے گروہ سہبان کو تتی لوہوں پہ گرمیوں کے دینوں میں ان کو اوپر بٹھا دیا گیا اوپر گرم ریت ڈالی گئی ہندو پنجاب پنجاب تو تھا ہی نہیں اس وقت ہندوستان کہا پٹنا صاحب کہا ندیڑ صاحب اتنے بڑے ستان پورے ہندوستان کے اندر میں ایک اوپی شی کو کہنا چاہتا ہوں ارنگ یہ بننے کی کوشش مت کر اکبر بننے کی کوشش کرنا اور جہاں تک بندے ماترم کا سوال ہے میں نہیں بولوں گا بھارت ماتا کی جانی بولوں گا میں ایک ہی کہتا ہوں من میں بندے ماترم تن میں بندے ماترم سریر کے چلتے ہوئے خون میں بندے ماترم کنجرے کاتل کبھی بھی کر دینا ہمیں قتل ہمیں آخر میں چیخ بھی نکلے گی بندے ماترم گرو ہے ہمیں ہندوستان کے اوپر ارے ہم جو ہے نا اس درستی پہ جنم لے کے جب ہندوستان کی درستی کے خلاب بولتے ہیں تو لوگ شک کی نگاہ سے کرتے ہیں سردار ہوں پر مجھے کسی سے پوچھو سب سے پہلے کہیں گے یہ بھارتی ہے ایک میری پہچان ہے مجھے پہچان کا گرو ہے مجھے ایک چیز بتا دے اوپیشی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب ہم دنیا سے جائیں گے میں یا آپ یا کوئی اس دنیا سے جائیں گا کیا بھگوان نے لکھے دیا ہے آپ مسلمان ہو تو مسلمان بنو گے میں سکھوں تو میں سکھ بنوں گا ہندو ہے تو ہندو بنے گا جا تو مجھے بتا دو ہم نے کونسی جون میں جانا ہے برے کرم کیے تو کیڑے مکوڑے کر کے پیروں میں دمنا ہے اچھے کرم کیے ہیں تو سورگوں میں جانا ہے مجھے ایک چیز کا سوال دے دو اگر پتہ ہی نہیں تو کس بات کی لڑائی بھئیہ یہ ہندوستان آپ کا ہے ہندوستان ہمارا ہے پر بندے ماترم بولنا ہی پڑے گا بولنا ہی پڑے گا بندے ماترم بندے ماترم ہمارا نعرہ ہے شہید آزم بھگر سنگھ راجگرو سوکھدیو منگل پانڈے استفاق اللہ خان لالا لج پترائی نے جب شہاتے دی جب بھگر سنگھ نے فانسی کے رسے کو چوما کیا کہا جاتے وقت بندے ماترم بندے ماترم اور فانسی کے رسے کو کیج دیا گیا اور بندے ماترم کا نعرہ لکھنے والے کون تھے مسلمان تھے ترنگا جنڈا بنانے والے کون تھے مسلمان تھے تو مسلمان ہمارے بھائی تھے نا آج عبدالحمید کی پتنی چلی گئی کون تھا عبدالحمید اپنے سریر کے اوپر ٹینک ٹینکوں کے آگے دس بم باندھ کر کے پاکستان کے ساتھ ٹینک تباہ کر دیئے وہ تھا عبدالحمید بننے کی کوشش کرو عبدالکرام بننے کی کوشش کرو پورے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو لڑانے کی کوشش مت کرو ایک سیٹ کے سہارے پورے دیش میں آگ لگا رہے ہیں اور میں ایک اور بات کہوں یہ بڑے بڑے جو چینل ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا یہ جو کہتے ہیں ہم بندے ماترم نہیں بولیں گے ان کو دکھانا بند کرو جس دن آپ لوگ ان کو دکھانا بند کرو گے ان کی دکانداری سماپت ہو جائے گی ہم تو دکھانے کی تو بات دور ہے وہ ویسی مجھے دیکھنے کے بعد اس پلائٹ سے اتر جاتا ہے جس میں میں بیٹا ہوں میرے سامنے انٹرویو میں آنا تو دور کی بات ہے اتنا تو ڈرپوک ہے نہیں ڈرپوک دیکھو آپ کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے کھل کر کے بولنے کا طریقہ اتنا کوئی کرسہ نہیں ہے آپ کا ایک بولنے کا کھل کے بات کرنے کا طریقہ ہے میں میں پھر کہوں گا یہ ہندوستان آج کا ہندوستان ہے یہ نرندر موڈی نے خون پسینے سے سا جایا ہے اس ہندوستان کو اور ہندوستان کا ہوم منسٹر دیکھو کیسا آیا دیکھو میں میں آپ کو پوچھنے والا تھا نہیں میں کیونکہ لٹین زون میں بہت پہلے چرچہ ہوتی تھی کی آمیت شاہ تو بس پولٹیکل نیتا ہے پولٹیکل پارٹی کا نیتا ہے لیکن ہوم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے جو دکھایا سدرچن جی میں آپ کو سپرس کہوں میں ایک چنکیا کا کھلاری ایک راجنیتی میں سمجھتا ہے یہ سیٹے جیت لیجے سٹیٹ جیت لیجے میں کہا جی بہت بڑیا اس معاملے میں تو بڑیا ہے دیکھو میں پارلیمنٹ میں نتاؤں کے باشن بلکل نہیں سنتا مجھے راجنیتی سے بلکل نہ میں جانتا ہوں سب کو میں پہلی بار جمہو کشمیر جب تین سو ستر زارہ ہٹانے کی میں نے بات کر کے آیا پریس کانفرنس میں ائرپورٹ رکا میں اچانک پارلیمنٹ میں امیشہ جی کو دیکھا میں پھر سائیڈ میں ہو گیا پھر دلی میں آ کے پھر سنا ایک ایک کشمیر کے اوپر ایک ایک وہاں کے عوام کے لیے وہاں کے نوجوانوں کے لیے وہاں کے کشمیریوں کے لیے پہلے کیا بولے اور تین سو ستر بارہ کے بعد کیا بولے کشمیر کو ایک نئی ازادی دی کشمیر کو نئے وقاس کی بات کی اور میں ایک بات سپست کہہ دوں جو کہہ دیا وہ کریں گے کشمیر نرندر موڈی کی گجرات کی پگڑی کا سوال ہے جو لالکلہ میں باشن بار بار دیا اس کی پگڑی کا سوال ہے نرندر موڈی جی کی پگڑی کا سوال نہیں ہے یہ میری بھی عزت کا سوال ہے ہندوستان کی عزت کا سوال ہے پنجاب سدرا جا نہیں سدرا پر کشمیر کے اندر وہ وقاس ہوگا ڈیڑھ سال کے بعد اتحاس یاد کرے گا اور یاد رکھئے گا جتنے بھی ہماری پرانی سرکاریں رہی چاہے بی جے پی کی رہی چاہے کانگرس کی رہی چاہے گجرال کی رہی چاہے گلجاری لانندہ کسی کی سرکار رہی لوگ پرچن اور سوال پوچھیں گے کی آپ نے کینسر کی بیماری کو کیوں نہیں کی جا بلکل بلکل کیوں اپنے جوان اتنے شہید ہوئے اپنے خون پسینے کا پیسہ کس طریقے سے بہایا گیا اس کے جمعیدار کون ہے دو سال ایک سال کے بعد سوال پوچھے جائیں گے یہ چھوٹا سا پرچن اور بڑا کوئی اتنا سوال نہیں ہے جو بہت بڑا پرچن اور بہت بڑا سوال بلکل اور اسی لیے عمید شاہ کا بھی ابھی نندن ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس کرمتہ کے ساتھ اور جس کو آدھونک لہوپورش کہا جانا چاہیے صدار واللہ بھائی پڑیل کے بعد جنہوں نے گرہ منتری کے طور پر پاکستان اور ہندوستان کے اندر کے گداروں کو بھی دکھا دیا ان کے نام کا ہی جلوہ تھا ہندوستان کا گرہ منتری جب بھی کشمیر جاتا تھا تو وہاں پر ہمیشہ بند یا آندولن کرے جاتے تھے لیکن عمیش شاہ کی دوران یاترہ کے دوران وہاں پر ایک گدار ایک پتر پھیکنے کے لیے سہاس نہیں کر پایا نہ ایک شٹر کم بند کر پایا یہ ان کی ایک طریقے سے جو خوف ہونا چاہیے ہندوستان کی گرہ منتری کا وہ انہوں نے دکھا دیا ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس پرکار سے کشمیر شانکی سے جا رہا ہے لیکن بی بی سی جیسے یا کچھ گدار اس دیش میں آگ لگانا چاہنے والے وہاں کے جھوٹے پرانے یاد گلام کشمیر کے ویڈیو دکھا کر کہہ رہا ہے کہ کشمیر اشانت ہے ایک بات پر سملی جب پنجاب میں اتنک بات تھا جب بلیو سٹر اوپریشن ہم بھی آس پاس رہتے تھوڑی دوری تھی ہم بھی مہینہ مہینہ ہمارے پریوار سب لوگ آس پاس سب انہوں نے بند کر دیئے تھے جب اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے تین سو ستر دارہ کا لوگ ابھی مطلب ہی نہیں سمجھ پائے ہمارے لیے تو بہت بڑی کی تھی یہ تو پیسے کمانے کا جریہ بن چکا تھا یہ تو خون پسینے کا لوگوں کا پیسہ کشمیر کے اندر پیکج دیا جاتے تھے لال کارپیٹ سے ان کو سواگز یاتنے ملک کا کیا جاتا تھا جلانی کا سواگز کیا جاتا تھا آج جیلوں میں بند ہے آج ڈکے کھا رہے ہیں آپ مجھے دیکھیں کتنی بڑی چینجز آئی ہے اس ہندوستان کے اندر میں آپ کو بلکل سپرس کہہ دوں کچھ بھی کوئی کرتا رہے یہ آج کا ہندوستان ہے یہ دیرے دیرے سب لوگ جیلوں میں جائیں گے چدمرم چلا گیا دیکھ لیں نا آپ یہاں ہوں گے کسی دن کپل شبل سے سوال پوچھے جائیں گے ودیش بھلر کے معاملے میں تیرے پاس ودیشوں سے کتنی ڈالر آئے ہم یاد رکھئے ترسی سے سوال پوچھے جائیں گے کتنا میں تو کوٹ میں جناب کیس لڑنی سکتا ہندوستانی میں کوٹ میں کیس نہیں لڑ سکتا ہوں اتنک وادیوں کے خلاف پر اتنک وادیوں کے لیے کروڑوں روپیاں پچاس کروڑ پچاس کروڑ روپیاں لگا سب وکیلوں کے اوپر وہ پیسہ کہاں سے آیا حساب پوچھا جائے گا کوئی اس کا کاروبار نہیں آتنک وادیگا کچھ اور دندہ نہیں کوئی جمین نہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سوال پوچھے جائیں گے آج وکیلوں سے سب وکیل ہے کیا وکیل کوئی سب سے بڑی اچھے وکیل تو اچھے وکیل ہے جو وکیل گلت کام کریں گے ان کی بھی شامت آنے والی ہے یہ تھوڑا وکیل ہے نمبرم بھی تو بہت بڑا وکیل ہے اس کی پتری بھی تو بہت بڑی وکیل ہے آئیں سامنے آئیں جواب دیں جواب دینے کیونکہ سب نے گلت کام کی ہے جناب بلکل اب تو کئی لوگوں کا نمبر لگنے والا ہے کیونکہ اب ان لوگوں کی فائلے کھل رہی ہیں جنہوں نے کنڈلی مار کر ہندوستان کے لٹے ہوئے پیسے پر ٹانگ مار کر بیٹھے تھے اب ان سب کو اکھاڑ پھیکا جائے گا اور ایسے میں ہندوستانیوں نے ایک ہو کر رشتہ چار کے خلاف لڑنا ضروری ہے لیکن راجنیتک مدبھیت کے قارن ان کا ویروت کیا جاتا ہے اچھے قدموں کا بھی ویروت کیا جاتا ہے میں بیٹا جی سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کیندر میں موڈی اور آمیشہ اچھا کام کرے اتر پدیش میں یوگی جی بھی اچھا کام کرے وہاں پر بھی ایک انڈر ویر درشی آزم خان ہے جو کی بھیسے چوری کرنے سے لے کے تمام پاپوں کا اس کا بھی ابھی آہ کٹلی کھوڑ رہی ہے اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جیسے ویکتی نے بولنا ضرور ہے کس کے اوپر بولا آزم خان دیکھو جہاں تک آجم خان کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں یہ پولٹیشن ہے ہی نہیں یہ مہان گنڈے مہان سطح میں لپٹے ہوئے گلت کام کرنے والے لینڈ گرمبر لینڈ مافیا جن کو تمیز بولنے کی لیے کس کے عورت کے ساتھ کیسے بات کرنے ہیں کس کے ساتھ کیسے بات کرنے ہیں مجھے یاد ہے کہ شری شری روی شنکر جی مہارا جن کو ہم بڑا اپنا ستگرو مانتے ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں فالور ہیں ان کو کہتے تھے جلفو والے بابا میں نے سنا ہے اور جی پردہ ان کے ساتھ ان کے مطبع ہو سکتے پر ایک عورت جات کے اوپر گندے بہت بول بولنا اب ان کو ان کی سزا ملے گی دیکھو میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہو جس نے غلط کام کیے ہیں اس کو اس کی سزا بھولے کام کا برا نتیجہ ہونا ہے ہم آشا کرتے کہ وہاں پر بھی ہوگا اتر پردیش میں بھی غدار ہو کے انکاؤنٹر جاری ہے لگاتار یوگی جی بھی وہاں پر بہت اچھا کام کرے اور لگاتار انکاؤنٹر دیکھو آپ آپ دیکھیں گے کی یو پی کے اندر ہم ہم جس طریقے سے پنجاب کو اتنکواد کا خاتمہ کرنے کے لیے گولی کا جواب گولی دیا گیا اس سے بڑی بہادری یوگی کی کیا ہو سکتی کسی بارٹی کا کوئی ہو کس سے جڑا ہو کرمنل ہے بے گناہوں کے قتلیام کرنے والا ہے سامنے آتا ہے اگر ایک گولی چلتی دس گولیاں اس کو لگتی انکاؤنٹر نہیں اگر وہ گولی چلاتا تو اس کے ساتھ پولیس مقابلہ کرتی کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہمیں کتنا بگڑا ہوا یو پی تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ کبھی یو پی ٹھیک ہوگا ہمیں لگتا تھا یو پی اپن سے نکل جائے یو پی دوسرا پاکستان بن جائے گا اب یو پی کو ایک اتحاث بنایا ہے یو پی کے اندر ایک نئی شکتی پیرا کی ہے اب ہر بگڑی ہوئی چیز کو جو راجنیتک لوگوں نے جو مایاوٹی نے جو سماج بادی نے جو اور پولٹیکل پارٹیوں نے خراب کی ان کو ایک نیا رستہ مل رہا ہے بلکل اب پاکستان اور پنجاب اس طرف لوڑتے ہیں خلیستان کو دوبارہ ہوا دے کر پاکستان ہندوستان میں نیا کشمیر بنانے کا پریاس کہہ رہا ہے اس کے لئے آپ نے اتنا بڑا بلدان دیا اس کے لئے آپ کو جندہ شہید کہا جاتا ہے لاکھوں لوگوں نے جس کے لئے بلدان دیا آج اس کو دوبارہ سلگانی کی کوشش ہو رہی ہے ایک ایک بات تو میں پہلے آپ کو کہہ دوں میرے لیے بلدان قربانی لفظ کہنا مہاں میرے لیے ایک پاپ ہے میں نے جو کام کیا آپ نے کرتب کو پورا کی جندگی بونس ہے بمبو سے اور بونس کی جندگی بھی راست کے لئے ہمیشہ قربان رہے گی ایک بات آپ کو بتا دے جو مثال ہے جو ہم نے کی ہے خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیا نہ کبھی بننے دیں گے اور جب بھی خالستان بنے گا پہلے کی طرح گندی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں سے نکل کے گزر جائے گا وہ تو آپ کو آج میں گرنٹی دیتا ہوں پاکستان نے بڑی کوشش کی پاکستان نے بڑے ہتھیار گولا پرو دے کے 47 بیجی پر ہم نے خالستان نہیں بننے دیا پنجاب کا ہر سکھ دنیا میں بیٹھا ہوا ہر سکھ یہ تو چند لوگ ہیں مہاں پننوجہ سے لوگ جو دکان دیریاں چلاتے ہیں جو پاکستان کے ایجنٹ ہیں سارا سکھ دنیا میں ایسا نہیں ہے سکھوں نے دنیا میں نام بنایا ہے سکھوں میں دنیا میں ایک اندرے کے تحاظ بنایا ہے یہ تو خالستانی چند لوگ ہیں پاکستان کے ساتھ پریم کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ پریم کرتا ہے اور راست کے ساتھ پریم کرتا ہے اور جس پرکار سے پاکستان کے اندر سیخ بہنوں کو وہاں لو جہاد کا شکار بنایا جا رہا ہے ان کو ایکسٹرا پیسے دے کر جو لو جہاد کا شکار بنایا گا اس کو جیادہ بونت جیادہ بکشی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا ہی دھرم پریویلتن کیا جاتا ہے ٹکو ایک بات میں آپ کو بلکل سپس کہہ دوں یہ پاکستان کی بہت بڑی گہری ساجت ہے جو وہاں سکھوں کے لیڈر سے چاولہ اتنک وادی جو ایک اے فیٹ 47 بنا کے اس کی ویڈیو بارل ہوئی تھی اس نے پاکستان پیندہ باد کہا تھا اور کہنے کے بعد اس نے کہا ہندوستان مرد آباد آج وہ کہاں ہے سکھ آج کہاں ہے نو جو سنگھ صدو جس نے عمران خان اور جس نے وہاں کے آئی ایس آئی چیف باجوا کے ساتھ جپی ڈالی تھی ہے کہاں آج میرا ان سے سوال ہے کہاں وہ اور لیڈر جو وہاں پہ گئے تھے کہاں ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرنے والے جواب دینا سب سے بڑا سوال پاکستان کو نہیں ان سکھ سماج کے لوگوں کو دینا پڑے گا جو وہاں پاکستان کی بندوق پکڑ کر ہندوستان کو دمکیاں دیتے تھے ان کو جواب دینا پڑے گا بلکل بٹا جی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد آخری سوال پوچھتا ہوں آپ کو بھی جانا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو دکھا رہا ہوں جو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے تو نین نہیں آئی اس کو دیکھنے کے بعد میرا کھون کھول گیا اور ہندوستان اپنے پرکھوں کے بارے میں کرانتی کاریوں کے بارے میں کتنا گھداری کر رہا ہے اور وہ بھی انیو سی آئی کا ایک نیتا گنڈا اکسے لاکڑا جس کو رہاہول گانڈی مل کر بکشش دیتا ہے دیکھئے کیسے ساورکر کی مورتی پر اس نے کالیک پوتی کیسے ان کو جھوٹے کی مالا پہنائیں یہ ویڈیو دیکھ کر ہر دیش بکت ناغری کا کھون کھول جائے گا بٹا جی کا جواب لیتے ہیں ایک بات میں آپ کو یہ جتنے بھی ہیں نیتا جی نیس جو آئی ہو یا کوئی ہو جتنے بھی ہیں نا یہ سب چاپ لوس ہیں ان کو نہ سوارکر جی کا پتہ ہے کارا پانی کے اندر کارا پانی کے اندر انہوں نے کتنی بڑی تصیحے اگریزوں کے جلے شہیدی آزم بغد سنگھ راجگرو سخدے منگل پانڈے پتہ نہیں کنوں کنوں نے جا کے کتنی قربانیاں دی یہ سارے چنکے ہیں ان کو پتہ نہیں سوارکر جی کا اتحاس کیا ہے انہوں نے کتنی قربانی دیا ان کو اتحاس نہیں پتہ ہے سب اس لیے اس لیے انہوں نے یہ چمچہ گری کی ہے اور یاد رکھنا جنتا اس کا جواب دے گی میرا بھی دل کرتا تھا جب میں نے اخباروں میں یہ مورتیاں دیکھی کچھ بھی ہو جا کے سب مورتیوں پہ ہار پہناکے ہوں میرا دل کرتا تھا پر میں جا نہیں پایا پتہ لگا کہ مورتیوں کو انہوں نے ہٹا دیا پر آج پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا غرط کام کیا ہے اور میری کوشش ہوگی میں باہر جا رہا ہوں آ کر کے ان مورتیوں کے آگے جا کے بلکل ہم جائیں گے کھولوں سے ہار پہناوں گا ان کو بلکل ہم جائیں گے اور دلی مشردہ میں جا کے اس اپمان کا بدلہ لیں گے